بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جب سے کابل میں آئی ایس ای چیف جنرل فیض کی چائے پیتے ہوئے کی تصویر وائرل ہوئی ہے جہاں دشمن ملک بھارت تتے طوے پر بیٹھا ہوا ہے وہاں دو سنما دشمن ملک ایران کو بھی جلن شروع ہو گئی ہے ایران کے صفیہ ولک اخبار نے یہ خبر لگائی ہے کہ ایران کی طرف سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ پنچ شیر ویلی میں طالبان کو مکمل سپورٹ فراہم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی خفیہ جنسی آئی ایس ای کا چیف جنرل فیض ہے جنرل فیض کی ہی مرضی سے طالبان کی کیبنٹ کی تشکیل دی گئی ہے ایران کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کے پیچھیں صرف اور صرف پاکستان کا ہاتھ ہے ایران کا مزید کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان کو ایسا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو کردار پچھلے بیس سال سے امریکہ افغانستان میں ادا کرتا رہا ہے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض افغانستان میں ایسی کسی کاروائی میں ملوث نہیں ہے طالبان اپنی مدد آپ کے تحت افغانستان میں اقتدار میں آئے لیکن اگر فرض کر لیں کہ افغانستان میں طالبان کو پاکستان سپورٹ فراہم کر رہا ہے تو ایران کو کیا تکلیف ہے ایران نے ہمیشہ اپنے قریبی ہمسایہ مسلمان ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے ایران میں بھارتیس فاردخانے اور کی نیٹورکز کام کرتے رہی ہے اس کا ایک سبوت تو کلبھوشن یادف کا پکڑے جانا ہے جو ایرانی پاسپورٹ پر پاکستان آیا ہوا تھا شام میں ایران مداخلت کرتا رہتا ہے ایراک میں ایرانی نیشنل گارڈز کا لیڈر قاسم سلیمانی مارا گیا وہاں وہ کیا کرنے گیا تھا کہ امریکی ڈرون سے مارا گیا کیا یہ ایراک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے یمن میں سعودی عرب کے خلاف ایران کام کر رہا ہے اور افغانستان میں تالبان مخالف قوتوں کو بھی ایران ہی سپورٹ فرام کرتا ہے کیونکہ تالبان شیعہ نہیں ہیں بلکہ سنی مسلک سے تلک رکھتے ہیں جب ایران اپنے ہر ہمسایہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو اگر پاکستان نے تالبان کی مدد کر دی تو ایران تتے طوے پر کیوں بیٹھ گیا ہے ایران اب حوصلہ رکھے بھارت کی مدد سے ایران نے افغانستان اور پاکستان میں جو آگ لگانے کی کوشش کی اس میں ایران ناکام ہو چکا ہے اب مستقبل پاکستان اور تالبان کا ہے یہی وجہ ہے کہ نامورٹرکی آفتہ ممالک روس اور چین کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک مثلاً اسبکستان اور تاجکستان کے خفیہ جنسیوں کے سبراہان نے بھی جنرل فیض سے اسلام آباد میں خفیہ میٹنگز کی اور تالبان اور افغانستان کے مستقبل سے متعلق لائحہ عمل پر بات چیت کی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے ایران اپنے ہمسایہ ممالک میں الالعلان مداخلت کرتا آیا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب الالعلان تالبان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ افغانستان میں پرانکسی وار کے دن اب ختم ہو چکے ہیں موسیقی